ٹین کلاس اگلا ٹاپک جو ہم لوگ آج پڑھیں گے وہ ہے محمد خان جنیجو کا دور اور یہ جو question ہم لوگ آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ کسی بھی exercise کے short or long question کا حصہ نہیں ہے یہ extra long question ہے جس کے اندر کچھ important mcqs میں ہیں اور کچھ اس میں ایسے ہم لوگ headings اور ایسی جو ہے نا وہ اس کے points پڑھیں گے جو کہ as a short question بھی important سمجھے جاتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا جو important pointer وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک mcq کے طور پر تیار کرنا ہے یہ محمد خان جنیجو کا دور حکومت کب سے کب تک تھا 1985 سے 88 کا دور جو ہے وہ محمد خان جنیجو کا دور consider کیا جاتا ہے اس کا تعروف کیا ہے جنرل جاول حق نے 1973 کے آئین میں بہت سی طرح میم کر کے آئین کی پارلیمانی روح کو صدارتی نظام میں بدل دیا اس سے صدر کو تو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہو گئی اور پارلیمنٹ کی بالا دستی ختم ہو گئی 1985 میں قومی اسمبلی کے غیر جماعتی انتخابات ہوئے 23 مارچ 1985 کو قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا اس اجلاس میں جنرل جاول حق نے آئیندہ پانچ سال کے لیے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا اس کے بعد محمد خان جنیجو نے وزیر آزم کی عہدے کا حلف اٹھایا محمد خان جنیجو کے دور کے اہم واقعہ دردزیل ہیں شورٹ قویشن کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ والا پوائنٹ اس کا جو مارشاللہ لفٹنگ کا پوائنٹ ہے یہ بھی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے یعنی مارشاللہ اٹھا دینے کی قرار دادیں کیا کیا تھیں 1985 میں جنرل جاول حق کے مارشاللہ کو آٹھ پر سوچ چکے تھے محمد خان جنیجو نے وزیر آزم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا کہ مارشاللہ کو ختم ہو جانا چاہیے چنانچہ مارشاللہ اٹھانے کی قرار دادیں سینٹ قومی اسمبلی اور صبحی اسمبلیوں میں پاس کی گئیں اس طرح 30 دسمبر 1985 کو مارشاللہ اٹھانے کا اعلان کر دیا گیا اگلا فائنٹ ایس کا محمد خان جنیجو بطور صدر مسلم لیگ قومی اسمبلی کے غیر جماعتی ارکان کو کسی نظم و ضبط کا پبند بنانے کے لئے ایک سرکاری پارلیمانی گروپ تشکیل دیا گیا جنوری 1986 میں اس پارلیمانی گروپ کو پاکستان مسلم لیگ کا نام دیا گیا محمد خان جنیجو کو اس کا صدر منتخب کیا گیا اب یہاں پر یہ ایم سی کیوں آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ پارلیمانی گروپ کو مسلم لیگ کا نام کب دیا گیا جنوری 1986 کو اور اس کے جو ہے وہ پہلے صدر کون بنے تھے محمد خان جنیجو بنے تھے مسلم لیگ کو ملک بھر میں پھیلانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا سبائی وزراء اعلی مسلم لیگ کے سبائی صدر بن گئے اور اس کے دفاتر ملک میں جگہ جگہ کھول دیے گئے مسلم لیگ کو ایک منظم سیاسی جماعت بنانے کے لئے نچلی سطح پر پرائمری مسلم لیگ کے نام سے میمبر سازی کی گئی اچھا ان کے دور میں جو غیر ملک کی دورے تھے وہ کون کون سے تھے دنیا کے کئی غیر ممالک نے پاکستان سے مارشلالہ کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کو خوشائن قرار دے دیا گیا مارشلالہ کا دور وہ دور ہوتا ہے جس میں فوج جو ہے وہ ملک کو ٹیک آور کر لیتی ہے اور جمہوریت کا دور وہ ہوتا ہے جب الیکشنز کے ذریعے جو ہے وہ عام جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں وہ ملک وزیراعظم کے طور پر یا صدر کے طور پر یا مختلف احدوں کے طور پر سامنے آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جمہوریت کا دور وزیراعظم محمد خان جنیجو نے ترکی جرمنی اور امریکہ کے کامیاب دورے کیے ان دوروں میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی اور مطلیف موضوعات پر موہدات پی ہوئے اگلا پائنٹ ہے محمد خان جنیجو حکومت کے ترقیاتی پروگرام یہ بھی شارٹ کوئیشن کے طور پر امپورٹنٹ ہے وزیراعظم محمد خان جنیجو کی شرافت دیانداری اور عوامی حدمت کو عوام نے بہت پسند کیا سات مرلا ہاؤسنگ سکیم پانچ نقاطی ترقیاتی پروگرام شرعی تعلیم شرعہ میں اضافہ کے منصوبے اور ملکی اجتماعی ترقی کے لیے انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا اگلا ہے سانیہ اوجڑی کیم یہ بھی امپورٹنٹ شارٹ کوئیشن ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان واقعہ ایک اصلہ ڈیپو میں اچانک آگ بھرک اٹھی اور یہ جو ہے یہ کیم سی کیو بھی ہے کہ سانیہ اوجڑی کیم جو ہے وہ ہوا کب تھا وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں ہوا تھا اس سانیہ میں کئی شاہری ہلاک ہو گئے ایک ہفتہ کی سخت دوڑ دھوپ کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا وزیراعظم اس وقت سندھ کے دورے پہ تھے اور صدر پاکستان جو تھے ہمارے وہ قویت کے سرکاری دورہ پہ تھے دونوں فوراں اسلامباد واپس آئے وزیراعظم نے ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرر کی جس کی ریپورٹ صدر زیاوالحق کو پیش کرتی گئی نیکسٹ پوائنٹ آجاتا ہے جنیجو وزارت کی برطرفی نائنٹین ایٹی ایٹ میں سیاسی حالات تیزی سے بدلنے لگے جنرل زیاوالحق اور وزیراعظم محمد خان جنیجو کے درمیان مختلف امور پر اختلافات بڑھنے لگے انتیس مارے نائنٹین ایٹی ایٹ کو غیر ملکی دورے سے اسلامباد واپسی پر وزیراعظم نے ائر پورٹ پر پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اخبار نویسوں کے سوالات کے جواب دیئے اسی دن مغرب کے وقت صدر مملکت جنرل زیاوالحق نے آرمی ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے جنیجو وزارت کی برطرفی اور تمام اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا اس طرح محمد خان جنیجو کا تین سالہ دور وزارت ختم ہو گیا تو یہاں پر ہمارا یہ ایڈیشنل لانگ قویشن جو تھا وہ مکمل ہو گیا